6 ستمبر رات کو تارہ تلو ہو جائے گا 22 بھادوں کو تارہ تلو ہوتا ہے اور دیسی موسمی فورکاسٹ کے مطابق ہم سردیوں میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ 22 بھادوں کے بعد مکھی مچھل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مویشی رکھنے والے دوست پھر مار مویشی کے لیے دھوا نہیں لگاتے 22 بھادوں کے ٹھیک ایک ہفتہ کے بعد اس وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس مہینے میں صبح کے وقت شمال کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں جو کہ نارمل سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور درجہ حرارت گرانے میں کافی مدد دیتی ہے ہڈیوں کی آگ کی تاریخ کے حقائق شیطانی جادو کی عبادت ہڈیوں کی آگ کی ایک طویل اور دلچسپ تاریخ ہے لیکن شیطانی جادو و عبادت کے ساتھ تعلق زیادہ تر افسانے اور سنسنی خیزی کی پیداوار ہے آئیے ان شولوں کے پیچھے کی اصل کہانی کو دریافت کرتے ہیں قدیم ماخذ ابتدائی انسان ہمارے آباؤ اجداد کی طرف سے آگ کے سب سے قدیم استعمال کا امکان سیکڑوں ہزار سال پرانا ہے اثار قدیمہ کے مقامات پر پائے جانے والے ہڈیوں کے ٹکڑے بتاتے ہیں کہ ان ابتدائی آگ میں ہڈیوں کو اندھن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا ممکنہ طور پر ان کی زیادہ چکنائی اور گرم جلنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہڈیوں کی آگ کے گرد ابتدائی انسان رسم اور تقریب جیسے جیسے معاشون ترقی کی آگ بہت سی رسومات اور تقاریب میں مرکزی حیثیت اختیار کر گئے ہڈیاں خاص طور پر باسوں نے امیمت جیسے قابل احترام جانوروں کی ان رسومات میں خاص اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے عالمی روایات کھانا پکانے کا استعمال کچھ ثقافتوں میں ہڈیوں کو عملی مقاصد کیلئے استعمال کیا جاتا تھا جیسے گوشت پکانیاں سخت کرنے والے اوزار مثال کے طور پر انویٹ لوگ روایتی طور پر کھانا پکانے کے برطن بنانے کیلئے وحیل کی ہڈیوں کا استعمال کرتے تھے خانہ پکانے کے لیے وحیل کی ہڈیوں کا استعمال کرتے ہوئے انوٹ لوگ سگنل اور جشن ہڈیوں کی آگ کو سگنلنگ، معاصلات اور جشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا پولینیشیا میں جزیرے کی کمیونٹیز رات کے وقت سیاہوں کی رہنمائی کے لیے ہڈیوں کی آگ کا استعمال کرتی تھی غلط فہمیاں اور لوگ داستان، شیطانی گھبراہت، شیطانی طریقوں کے ساتھ ہڈیوں کی آگ کا تعلق قرون وستی کے یورپی لوگ داستانوں اور بعد میں سنسنی خیز کہانیوں سے ہوتا ہے ہڈیوں کو اکثر موت اور انڈرورلڈ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کو سیاہ جادو کی خیالی تصویروں میں شامل کیا جاتا تھا قرون وستی کے یورپی لوگ داستان یاد رکھیں، ثقافتی تخصیص، ہڈیوں کی آگ پر بحث کرتے وقت ثقافتی حساسیت کا خیال رکھنا ضروری ہے کچھ ثقافتوں میں ہڈیوں اور آگ سے وابستہ مخصوص اقاعدہ عمل ہو سکتے ہیں جن کا احترام کیا جانا چاہیے محولیاتی اثرات، ہڈیوں کی آگ کے منفی محولیاتی اثرات ہو سکتے ہیں جیسے فضائی آلودگی اور مٹی کو نقصان کسی بھی قسم کی آگ کا استعمال کرتے وقت ہمیشہ مقامی قواعد اور زوابط پر عمل کریں اور ذمہ دار آگ سے حفاظت کی مشک کریں علاو فائر کی ابتداء ہڈی کی آگ اسے ہوئی ہے جو اس وقت چلے لو، بدہ تیوں اور ہڈیوں کو جلانے کا نام تھا ایک بار پھر، اچھا اور برطانوی بون فائر نائک پانچ نومبر کو منائی جاتی ہے جس دن ایک ہزار چھے سو پانچ میں گائے فاکس ہمارے آئین کے علاوہ تاریخ کا سب سے بڑا یارک شائر مین اور بارہ دیگر نے ہاؤس آف کامنز کو اوراکر کنگ جیمز اول کو قتل کرنے کی کوشش کی منصوبہ ناکام ہو گیا، گائے پکڑا گیا اور ہر سال رائل سٹھ اور پروٹسٹنٹ کے لیے جلانے کے لیے ایک پتلا بن گیا اچھا اور برطانوی ایک ہزار نو سو انصر تک گائے فاکس نائٹ منانے کا قانون تھا ایک باوی سکول نے اس کی نافرمانی کی گائے یارک کے سینٹ پیٹرز سکول گئے اور وہ اس کے سابق شاگرد کا پتلا جلانے سے انکار کرتے رہے کشمیر کی تاریخ پیچیدہ اور تنازات سے بھری ہوئی ہے یہ خطہ صدیوں سے مختلف حکمرانوں کے زیر نگی رہا ہے جن میں ہندو، بودھ، مسلمان اور سکھ شامل ہیں کشمیر کی ابتدائی تاریخ مبہم ہیں تاہم یہ جانا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں میں سے کچھ کا گھر تھا پہلی صدی عیسوی میں کشمیر پر کشنوں نے حکمرانی کی جنہوں نے ہندوستان کے بیشتر حصوں پر حکومت کی کشنوں کے بعد گپتہ خاندان آیا جس نے 320 سے 550 عیسوی تک حکومت کی گپتہ دور کو کشمیر کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے اس وقت کے دوران خطے نے عمل خوشحالی کا دور دیکھا اور فنون اور عدب حل پھولے 6 صدی میں کشمیر پر ہنوہے نے حملہ کیا جنہوں نے وستی ایشیا سے ہندوستان پر حملہ کیا ہنوہے کو آخر کار شکست ہو گئی لیکن ان کے حملوں نے خطے کو غیر مستحکم کر دیا اس سے مختلف حکمرانوں کے درمیان اقتدار کے لیے جیدو جہد کا دور شروع ہوا چودہ صدی میں کشمیر پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی مسلمان حکمرانوں نے پانچ سو سالوں سے زیادہ عرصے تک خطے پر حکومت کی اس وقت کے دوران کشمیر نے اسلامی ثقافت اور فن تعمیر کا ایک شاندار دور دیکھا انیس سو صدی میں کشمیر کو سکھوں نے فتح کیا سکھ حکمرانوں نے صرف چند دہائیوں تک حکومت کی لیکن انہوں نے خطے پر ایک پایدار اثر ڈالا انہوں نے سرکوں اور نہروں کا ایک نیا نیٹورک تعمیر کیا اور انہوں نے تجارت اور سنت کو فروغ دیا ایک ہزار آٹھ سو چھیالیس میں سکھوں نے برطانویوں سے جن حالے جن کے نتیجے میں کشمیر کو برطانوی راج کا حصہ بنا دیا گیا برطانویوں نے ایک سو سالوں سے زیادہ عرصے تک کشمیر پر حکومت کی اس وقت کے دوران خطے نے عامل و استحکام کا دور دیکھا برطانویوں نے جدید تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا نظام متعارف کرایا اور انہوں نے بنیادی دھانچے میں بہتری لائٹ ایک ہزار نو سو سنتالیس میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد کشمیر کی حیثیت غیر یقینی ہو گئے دونوں ممالک نے اس خطے پر دعویٰ کیا اور اس کے نتیجے میں دو جنگیں ہوئیں آج کشمیر اب بھی تقسیم ہے بھارت خطے کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ پاکستان ایک چھوٹے سے حصے کو کنٹرول کرتا ہے کشمیر کی تاریخ پیچیدہ اور تنازات سے بھری ہوئی ہے یہ ایک خوبصورت خطہ ہے جس نے بہت کچھ دیکھا ہے کشمیری عوام امن اور خوشحالی کے مستحق ہیں موسیقی